ٹیلوے کی تاریخ کا ایک اور بدترین حادثہ لیاقت پر میں ٹانوی سٹیشن چندی گوٹ کے قریب سلنڈر پٹنے سے ٹرین میں آتے ہی صدگی تحت طرف رات جانبھا ایک چالیس زخمی ریسکیو اہلکاروں نے ٹریک کو کلیر کر دیا زخمیوں کو آرمی ہیلیکاپٹر کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا راولپینڈی جانے والی تیز گام کراچی سے اپنی منزل کے جانب گامزن ہوئی کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ یہ بدپسمت ٹرین علمناک حادثے کا شکار ہو جائے گی چلتی ٹرین کی ایک بوگی میں آگ بھڑک اٹھی تیز رفتاری کے باعث ہواوں نے چند ہی منٹوں میں آگ کو اس قدر بڑھایا کہ شول آسمان چھونے لگے تیز گام دو کلومیٹر بعد لیاقتپور سٹیشن پر رکی لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی تین بوگیاں آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی افسوسناک حادثے کے نتیجے میں تہتر افراد جانبہک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے حادثے میں چالی سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے جن میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے امدادی ٹیموں، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس سٹاف نے زخمیوں کو آرمی ہیلیکوپٹر کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا سانہا تیز گام میں جانبہک اور زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں پہنچانے اور دیگر امدادی کاموں کے لیے آپریشن پانچ گھنٹے میں مکمل ہوا زخمیوں کا ملتان بھاولپور اور رہیم دیارکھان کی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا سانہا تیز گام میں امدادی کاموں کو پانچ گھنٹے میں مکمل کیا گیا ریسکیو پاک آرمی، پنجاب پولیس، سیبل ڈیفینس، محکمہ صحت پنجاب پولیس اور دیگر مطالقہ محکموں کی ٹیموں نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا دو گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا گیا اڑھائی گھنٹوں کے بعد کولنگ کا عمل شروع کیا گیا کمیشنر نیر اقبال، آرپیو بھاولپور، عمران محمود، ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل، ایم پی سے آمیر نواز خان چانڈیا ڈیپیو امیر تحمور اور ایسی لیاقت سمیت دیگر مطالقہ محکموں کے افسران بھی جائے حادثہ پر پہنچے بہت علمناک حادثہ ہے اور ریسکیو کی جو تمام سرگرمی آپ خود دیکھ رہے ہیں جہاں تک ٹریک کا تعلق ہے تو ایک سائٹ سے جو ہے ٹریک بھال ہو گیا ہے حادثے میں جاوہک، افراد کی لاشیں ڈی اچ کیو لیاقت پور منتقل کر دی گئی زخمیوں کو ملتان، بھاولپور اور رحیم یار خان کے سپتالوں میں منتقل کیا گیا ایم پی آمیر نواز خان چانڈیا نے سانحہ تیزگام پر افسوس کا اظہار کیا علاقے میں جو پیش آیا ہے ہمیں ان کے خاندان سے اور اندظامیہ کے حوالے سے کہ میں اندظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ریسکیو آپریشن میں ڈسٹرک ایمیجنسی آفیسر ڈاکٹر عبدالسطار بابر نے انسیڈنٹ کمانڈر کے فرائض تر انچام دیئے کئی لوگوں نے افسوس ناک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا محکمہ ریلوے سے فیڈرل جنرل انسپیکٹر دوست علی لہاری بھی جائے حادثہ پر پہنچے کہتے ہیں متاثر ٹرین کی بوگیاں چننی گوڑ کی طرف روانہ کر کے ریلوے ٹریکس بحال کر دیے گئے جہاں بہاق افراد کی ناشے ٹی ایچ کیو لیاقت پور منتقل کر دی گئی جبکہ تیہتر میں سے صرف سولہ مسافروں کی ڈیٹ باڈیز کی شناخت ہوئی دیگر کی شناخت اور زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے اسپتالوں کی انتظامیہ نے اپنا کردہ ادا کیا کیمرامین انبر سحیل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یارخان آگ لگنے کا علمناک واقعہ کیسے پیش آیا آگ کیسے بھڑکی کس نے کب ایمرجنسی زنجیر کھینچی روحی نے تمام سوالوں کا خوز لگا لیا ہے جس شخص نے آگ لگتے دیکھی اور جس شخص نے زنجیر کھینچ کا ٹرین کو روکا سب کو ڈھونڈ نکالا ہے تیز گام کراچی سے لاہور کے جانب مہوے سفر تھی محمد عمران بھی دیگر مسافروں کے ساتھ ٹرین میں موجود تھے محمد عمران کے مطابق ایکانومی کلاس کی بھوگی نمبر بارہ میں کچھ مسافر سلنڈر پر چائے بنا رہے تھے کہ سلنڈر اُلٹ گیا سلنڈر اُلٹنے سے قریب پڑے کمبل نے آگ پکڑ لی تیز ہوا کے باعث آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری بھوگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گاڑی میں موجود عمران نے چلتی گاڑی سے کود کر جان بچائی تیز گام کی بھوگی نمبر بارہ میں سیٹ 62, 63 اور 64 کے قریب لگنے والی آگ نے تباہی مچانا شروع کی تو گاڑی میں موجود مسافر ناصر کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا آگ بجھانے کی کوشش کی مگر بے سو مسافر ناصر نے ایک دم ایمرجنسی بریک کھینچی اور جان بچانے کے لیے ٹرین سے کود گئے جب تمام نے دیکھتے کہ آگ لگ گئی تو اس میں پھر چار پانچو جذبات میں آ کر انہوں نے چلتی گاڑی میں چھلنگ لگا دی کھڑکی سے تو اس میں اور اس کے بعد پھر میرے ذہن میں پہلی بات یہی ہے کہ پہلے جا کے زنجیر کو کھینچوں تاکہ گاڑی ہی رکے میں نے جا کے زنجیر کو کھینچا ہے اب گاڑی رکنے میں ایک دو منٹ تیر منٹ تو لگتے ہیں جب تک گاڑی رکی تب تک آگ نے جو ہے پوری بھوگی کو اپنی لپیڈ میں لے لیا تھا میں نے جیسے آگ آواز سنی ہے میں نے کوشش کی کہ ہم چین کھینچنے کی طرف جائیں لیکن اس سے پہلے ہمارا دم آنا پورا ہو جگہ تھا ٹرین کی زنجیر کھینچنے کے بعد بھی آگ لگی ٹرین دو کلومیٹر تک چلتی رہی اور رکھتے رکھتے تہتر مسافر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے لیاقت پور ٹرین حادثے کے اینی شاہدین ریلوے انتظامیہ پر پھٹ پڑے کہتے ہیں کہ حادثہ شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا جبکہ ریلوے حکام سے سلنڈر دھماکہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں حدثے کا شکار تیز گام ملتان ریلوے سٹیشن پہنچی تو اینی شاہدین ریلوے انتظامیہ پر پھٹ پڑے کہتے ہیں شارٹ سرکٹ کے باعث ٹرین میں دھوان بھر گیا دیکھتے ہی دیکھتے کئی بھوگیوں میں آگ پھیل گئی مسافروں کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے شارٹ سرکٹ کے باعث دھوان پھیلنے کی برو وقت اطلاع دی لیکن ریل کا عملہ ٹس سے مس نہ ہوا اب ریلوے انتظامیہ کی بے حصی ہے کہ وہ اسے سلنڈر دھماکہ قرار دے رہی ہے شارٹ سرکٹ سے یہ آگ فیلی ہے تقریباً وہاں اسی جو اس دھوے کا مسافر تھا اس نے بات کی یہ تقریباً ہم نے شکایت بھی کی لیکن اس پر کسی نے توا جا نہیں دی پین تیس کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے چھلانگ لگئیں وہ سارے کے سارے مر گئے اور اسی دھوے کے اندر نبے کے قریب جو نہ مسافر تھے اس کے ساتھ یہ انتظامیہ کی ناہے لیے اینی شاہدین کی جانب سے ملتان ریلوے سٹیشن پر وزیر ریلوے شیخ رشید خلاف نارے بازی بھی کی گئی ریلوے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مسافروں سے سلنڈر قبضے میں لے لیے کیمرمین آمیر شاہ کے ساتھ جنیدنور ملتان سانیہ لیاکت پور تہتر افراد جامحل چالیس افراد زخمی جیسے ہی آقا پتا چلا تو ٹرین کو روک دیا تھا ٹرین ڈرائیور کا ایسا کہنا ہے اسے ہم دیم کیا کہا جانتے ہیں جب ہمیں پتا چلا چین پول ہوئی تو ہم نے گاڑی روکی گاڑی روکی تو پیچھے دھوان تھا گاڑی جیسے دیکھی ہم نے کہ گاڑی کی کوچے جل رہی دیں پوراں گاڑی سیکوئر کی اور دیگر کوچے جلنے سے بچایا ہم نے پوری طور پر اور اپنے آقا میں بالا کو انفارمیشن دی گاڑی روکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے گاڑی سڈنلی روک گئی تھی ہوا کے پریشر ہوتا ہے گاڑی سپیٹ میں تیس واجہ سے آگ زیادہ ہوگی دن سے پندرہ منٹ لگتا ہے گاڑی روکنے کے لیے تو آپ کے کہتے ہیں اتنا ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہم لیاقت پور گاڑی نوب لائن سے پاس ہوئے تھے جس کی وجہ سے ایسی کوئی بات ہوتی تو بلکل ہی ہم دیکھتے ہوئے جاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں سانحہ لیاقت پور میں پاک فوج کے جوان بھی پیش پیش رہے سپاہ سالار کے حکم پر ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا ائر ایمبلنس سے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا اسپتال دور ہونے کی وجہ سے زمینی راستوں سے مریضوں کو فوری ہسپتال پہنچانا مشکل ہوا تو پاک فوج مدد کے لیے پہنچ گئی پاک آرمی کے کوئیک ریسپونس سے ریسکیو آپریشن جلد مکمل ہوا ائر ایمبلنس کے ذریعے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا وزیر ریلوے شیگرشید نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ دا کیا ہم آرمی کے مشکور ہیں لیاقت پور سے ہم آرمی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے بڑی کوئیک سروس دییا شہریوں کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے ائر ایمبلنس کے ذریعے زخمیوں کو بروقت بی امداد میں اثر ہوئی تیز گام میں آگ بجانے کے آلات موجود نہیں تھے جس کے بجا سے ہلاکتیں زیادہ ہوئیں ریل گاریوں کی بوگیوں میں کیا سیفٹی ہوتی ہے بتائیں گے محسن الملک اس ریپورٹ میں ٹرین کے اندر ہم سیفٹی میرس کی اگر بات کریں تو میں ایک بوگی کے اندر ہوں ایکزیمپل کے طور پر جو اس ڈبل گلاس سے اس وقت اس گلاس کو میں دکھاؤں تو یہ بند ہے چاروں طرف سے بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس بوگی کے اندر اللہ نہ کرے آگ لگ جائے تو اس میں بھاگنے یا بچنے کی جگہ کہاں سے ہے دنیا بھر میں کوئی بھی امارت یا جگہ بنائی جاتی ہے تو انسانی جانوں کے لیے سیفٹی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے لیکن پاکستان ریلوے کا اللہ ہی حافظ ہے ایک ایکزیکڈور اس طرف ہے میرے پیچھے اور ایک ہی ایکزیکڈور اس طرف ہے لیکن وہ اس کے اندر بھی اگر میں دکھاؤں تو اس تک پہنچنا ناممکن سی بات ہے قصہ مقتصر کہ اس کو کھولنا یہ پیک راتی ہے اس طریقے سے اس کو پہلے کھولا جائے اور پھر آگے جانا پڑتا ہے یہاں پہ کوئی یہ دوسرا دروازہ ہے اس کا جو غالباً ابھی کھولا تھا اور اس کو بھی یہاں سے کھولنا پڑتا ہے ریلوے میں سیفٹی الات تو دور کی بات کسی بھی امرجنسی کی صورت میں باہر نکلنے کے لیے امرجنسی اخراج تک نہیں اس طریقے کی چیزیں جب ہوں گی ریلوے کے اندر تو سوال پیدا ہوگا کہ کیا ایسے حالات میں ٹریول کرنے کے لیے لوگوں کو آپ سیفٹی دے رہے ہیں یا ان کو آپ کسی خدا نہ خاصتہ مرنے کے سفر پر بھیج رہے ہیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ریل گاڑی میں بزنس اے سی سلیپر سمیت ایکانومی میں بھی ہنگامی صورتحال میں نکلنے کے لیے راستہ بنانے پر ریلوے پاکستان نے آج تک سوچا ہی نہیں اور آئندہ بھی اس پر کوئی غور اور فکر نہیں شاید ایک اور ثانیے کا انتظار ہے کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ محسن الملک ملتان اپتدائی تحقیقات گیس لنڈر چلحہ بتائی جاتی ہیں ریسکیو آپریشن میں ایک سو چوالیس ایمبولینسز اور آٹ فائر برگیڈ گاڑیوں نے حصہ لیا ناکابلشن آف تلاشوں کو ڈی این ای ٹیسٹ کے بعد وراثہ کے سپورٹ کیا چاہے گا وزیر اللہ کی انتظامے کو زخم کی مکمل دیکھ بال کی ہدایے سانیہا لہکتپور کی ایف آئی آر ٹوین گارڈ محمد سعید کی مدیت میں درج کر لی گئی ہے اپتدائی ٹیکنیکل ریپورٹ آنے کے بعد مزید کارہبائی کی چوائے کی ایف آئی آر تھانہ ریلوے پولیس خانپور میں درج کی گئی جس کے مطابق تبلیغی جماعت کے کارکن بوگی نمبر بارہ میں سفر کر رہے تھے ان کے پاس سلنڈر تھا جو دمہاکے سے پھٹ گیا ایف آئی آر میں ریلوے پولیس ایکٹ کے تحت دفعہ ایک سو چھبیس اور دفعہ چار سو تائیس چار سو چھتیس لگائی گئی ہے تقریب کاری مالی نقصان اور آگ لگا کر تباہ کرنے کی دفاع شامل ہیں اینی شاہدین اور ٹرین گارڈ سے مزید پوچھ گر جاری ہے اپتدائی ٹیکنیکل ریپورٹ آنے کے بعد مزید کاروائی کی جائے گی چنی گوٹ کے قریب ٹرین میں آگ لگنے سے زخمی ہونے والے نو مریضوں کو بھاول وکٹوریا اسپتال منتقل کیا گیا جن میں سے دو کو اورتھاوپیڈکس جبکہ پانچ زخمیوں کو سرجیکل میں منتقل کیا گیا ہے گرینڈ ہیلتھ الائنس نے حدثے کی وجہ سے احتجاج منصور کر دیا حدثے میں زخمی ہونے والوں میں سے نو افراد کو وکٹوریا اسپتال منتقل کیا گیا جن میں سے دو خواتین بھی شامل ہیں ایم ایس وکٹوریا اسپتال کا کہنا ہے کہ زخمیوں کے علاج کے لیے تمام کر وسائل بروئکار لائے جا رہے ہیں مریضوں میں سے دو کی حالت تشویش ناک بتائی گئی ہے حادثے کی وجہ سے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے ڈاکٹرز نے اپنا احتجاج مؤخر کر کے ایم ایجنسی میں زخمیوں کے علاج کے لیے پہنچ گئے صدر پی ایم اے ڈاکٹر منی صدیقی اور صدر وائی ڈی اے ڈاکٹر سجاد دستی نے بھی ایم ایس کے ہمراہ ایم ایجنسی کا طورہ کیا انسانیت کے ناتے ہم نے احتجاج ختم کیا ہے کیونکہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے ہمیں افسوس ہوا ہے وائی ڈی اے نے اور پی اے میں نے اپنی سٹریکس کال آف کر دی ہیں اور ہم لوگ صبح سے ایم ایجنسی میں کھڑے ہیں ہمارے ایم ایس صاحب بھی کھڑے ہیں پرنسپل صاحب بھی کھڑے ہیں ہم نے یہاں پہ اپنا جو مختلف وارس سے وہ خالی کروائے ہیں پیشنٹ او شفٹ کرانے کے لیے ہماری بلڈ ڈونر سوسیٹی ایکٹیو ہے سیویل سوسیٹی ایکٹیو ہے پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر جاویت اقبال سمیت سرچکل اور ارتوپیڈک کے سربراہ بھی شعبہ ایمرجنسی پہنچے اور زخمیوں کے علاج کا جائزہ لیا چیئرمن بورڈ آف منیجمنٹ قائد اعظم میڈیکل کالج بھاولپور طاہر محمود آوان سانحہ لیاقتپور کے نو زخمیوں کا برن یونٹ اور نشتر اسپطال منتقل کیا گیا وزیر ریلوی شیخ رشید احمد نے زخمیوں کی آیا تک کی لیاقتپور میں ٹرین کے علمناک حادثے کے بعد نشتر اسپطال میں اضافی بیڈز کا اتمام کیا گیا بارن یونٹ میں بی تیس اضافی بیڈز لگائے گئے کمیشنر ملتان افتخار سہو اور ڈپٹی کمیشنر آمر خٹک نے انتظامات کا جائزہ لیا نشتر اسپطال کے بارن یونٹ میں نو زخمیوں کو منتقل کیا گیا تین ہیڈ انجری کے باعث نشتر اسپطال سرجیکل وارڈ میں منتقل کر دئیے گئے کمیشنر ملتان کا کہنا تھا کہ زخمیوں کا تعلق اندرون سندھ سے ہے ان کے لوائکین کی ریش کا بندوبست محکمہ سوشل بیل فیر کرے گا لوائکین کے بھی یہاں قیام اطام کا ان کی ریش کا ان کے لوک آفٹر کرنے کا سوشل بیل فیر ڈپارٹمنٹ نے انتظامات کیا ہوا ہے تاکہ ان کو بیلوک آفٹر کیا جائے اور ان مریضوں کو یہاں پر بہترین طبی سہولیات دی جا رہی ہیں سانیہ لیاکت پور کے نو میں سے چار زخمی بارن یونٹ میں زیر علاج ہیں جبکہ دو زخمیوں کو سی ٹی سکین کے لیے نشتر اسپطال منتقل کر دیا گیا تین زخمی کو ہیڈ انجری کے باعث نشتر اسپطال کے سرچیکل وارڈ منتقل کیا گیا عبد الرحمان محمد زہد اختر رزوان مختیار کاشف لیاکت اور شہزاد کی حالت تشویشناک ہے نو میں سے تین مریضوں کو ٹراما سنٹر نشتر ہسپطال شفٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کو ہیڈ انجری تھی اب ان کی ٹریٹمنٹ وہاں چل دیا ہے اس طرح سے ٹوٹل نو میں سے چھ مریض برن یونٹ میں اور تین ٹراما سنٹر نشتر ہسپطال میں وزیر ریلوے شیخ رشید نے نشتر برن یونٹ میں زخمیوں کی عیادت کی اور بہترین سہولیات فرام کرنے کی بھی ہدایت کر دی پرائم نسٹر صاحب نے خاص طور پر ہدایت کی اور آرمی چیف نے خاص طور پر مجھے جہاز دیا اور پیشنٹ کو شفٹ کیا ہم سب کے مشکور ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی حالت تاحال تشویشناک ہے انہیں علاج کی بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں کیمرمن مجہد سلطان کے ساتھ بلال نیازی ملتان چنی گوٹ کے قریب علم نارک ٹرین حادثہ تیزگام کے تین بوگیاں چل گئیں تحتر افراد شہید جبکہ چالیس زخمی ہو گئے وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے زخمیوں کی آعادت کی وزیر اللہ پنجاب نے رحیم بیار کھان میں بنیورٹ بنانے اور شیخ رشید احمد نے جانبھک اور زخمیوں کے لئے امداد کھیلان کیا وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے شیخ زید ہسپتال میں زخمیوں کی آعادت کی اس موقع پر وزیر صحیح ڈاکٹر یاسمین راشد صباہی پارلیمانی سیکرٹری چودری محمد شیفیق ممران صباہی اسمبلی چودری آسف مجید اور عامر نواز شانڈیا بھی ان کے ہمراہ تھے ایمیس ڈاکٹر غلام روبانی نے بریفنگی مزیریالہ پنجاب نے ریس کی اپریشن پر پاک فوج کا شکریہ دا کیا اس موقع پر انہیں رحمیار کھان نے برن یونٹ بنانے کا اعلان بھی کر دیا اب جو ہماری حکومت ہے اسی حکومت میں ہم نے شیخ زید ٹو کا اعلان بھی کیا اس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا انشاءاللہ شیخ زید ٹو بھی شروع کریں گے اب کبر یونٹ بھی ہوگا اور اب کسی ٹسکین بھی آ جائے گی وزیر ریلوی شیخ رشید احمد نے بھی ذہنیوں کے عادت کی ان کا کہنا تھا کہ حادثے میں نوے فیصل نتاثر افراد پر تعلق تبلیغی جماعت سے ہے حادثہ ناشتہ بناتے ہوئے گیس سلنڈر پھٹنے سے ہوا شیخ رشید نے جانبہک ہونے والوں کے لواحقین کے لئے پندرہ پندرہ اور ذخمیوں کے لئے پانچ پانچ لاکھ روپے کا اعلان کیا پوچز جب کول ڈان ہوئی اور آگ بوجھ گئی وہاں سے نکلی اس طرح تمام لوگوں کے لئے پندرہ لاکھ روپے جو لوگ جانبہک ہوں ہیں ان کے لئے اور پانچ لاکھ روپے ذخمیوں کے لئے اعلان کیا جاتا ہے ٹرین حافظے میں چالیس افراد ذخمی ہوئے بائیس کو شیخ زید ہسپتال رحیم یارخان نو ذخمیوں کو بہاول پور ورکٹوریا ہسپتال اور نو کو ملتان منتقل کیا گیا ہے جانبہک افراد میں پندرہ افراد کی شنافت ہو گئی دیگر افراد کی شنافت کے لئے ڈی اے نے کیا جائے گا کیمرمن گلام مصطفی کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یارخان پاکستان ریلوے میں حادثات معمول بن گئے جلائی دوہزار اٹھارہ سے جلائی دوہزار انیس تک اسی حادثات رونما ہوئے ٹرین کبھی محفوظ سفر کی ازامن ہوا کرتی تھی ریلوے انتظام میں کی عدم توجی نے اس سفر کو بھی غیر محفوظ بنا دیا ہے جلائی دوہزار اٹھارہ سے جلائی دوہزار انیس تک اسی حادثات پیش آ چکے ہیں روان سال جون میں بیس حادثات پیش آئے پانچ جون کو فیضہ آباز سٹیشن کے قریب شاہ حسین ٹرین کی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں پانچ جون کو ہنسال ایکسپریس کی پانچ بوگیاں کندھ کوٹ کے قریب ڈی ریل ہوئیں بیس جون کو ہیدر آباز سٹیشن کے قریب جنہ ایکسپریس مالبردار گاڑی سے ٹکرائی حادث میں ٹرین ڈرائیور اور ایسسٹنٹ ٹرین ڈرائیور جان بھک ہوئے اٹھارہ جون کو پانچ سٹیشن کے قریب جنہ ایکسپریس ٹرین کی ڈائننگ کار کو آگ لگ گئی بائیس جون کو لاہور ایلوے سٹیشن کے یارڈ میں کراچی جانے والی تیز گام کی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں گیارہ جولائی کو سادق آباز کے قریب راول پنڈی سے کوئٹہ جانے والی ٹرین اور مالکارڈی میں تصادم ہوا حادثے میں گیارہ افراد جان بھک ہوئے پچی سے زائد زخمی ہوئے فاقی حکومت نے مہنگائی میں پیسی عوام پر ایک اور وار کر دیا پیٹرول ایک روپیہ اور ہائی سپیڈ ڈیزل ستائیس پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے وزارت اخزانہ نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں ردو بدل کا نوڈیفکیشن بھی چارے کر دیا فاقی حکومت نے مہنگائی میں پیسی ہوئی عوام پر ایک اور وار کر دیا پیٹرول کی قیمت میں ایک روپیہ اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ستائیس پیسے اضافہ کر دیا دوسری جانب لائیڈ ڈیزل آئیل چھے روپے اور چھپن پیسے کمی اور مٹی کے تیل دو روپے انتالیس پیسے سستہ کر دیا شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کو غریب دشمن پالیسی قرار دے دیا شہریوں کہنا تھا کہ ڈیزل کے ریٹ بڑھنے سے کرایوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ریٹ کم ہونے پر کرایوں میں کمی بھی ہونی چاہیے غریب کو ریلیف دینے کے بجائے ٹرانسپورٹرز کو ریلیف دیا جا رہا ہے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی جائے گورن میں چاہیے کہ پیٹرول کا نیچے لے گئے تاکہ عوام کے کوئی سکھا سانس لے جہانیہ میں ایڈز پھیلنے کے انکشاف ہو ہے ایک نوجوان کو سبل اسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا ہے متعدد شہریوں میں ایڈز کی نشان دہی ہوئی ہے محکمہ سہید کے ذمہ دار بات کرنے سے گریزہ ہیں اب بعد کے بعد محکمہ سہید بھی متحر رکھو کیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں ماجید اسلام ایڈ کوارٹر ہسپتال میں گزشتہ دنوں کی گئی سکریننگ میں شہریوں کی بڑی تعداد کا ایڈز میں مبتلا ہونے کا انکشاف ہوا جس پر محکمہ سہت نے ان ریپورٹس کو منظر عام پر نہ آنے دیا گزشتہ دنوں تین مرلہ سکیم اور چک نمبر ایک سو پندرہ دس آر کے رہائشی دو افراد جو ایڈز میں مبتلا تھے جانبہ حق ہو گئے چک نمبر ایک سو تیرہ دس آر کے رہائشی محمد علی کو سیول ہسپتال ملتان منتقل کیا گیا حالیہ ہونے والی امباد کے بعد محکمہ سہت متحرک ہوا اور سکریننگ کا آغاز کر دیا گیا بنیادی مرکزی سہت کے انچارج ڈاکٹر واصف کہتے ہیں کہ بنیادی ریزرٹ لے کر نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کو بھیجوائے جائیں گے اور اس کے بعد ہی مکمل نشاندہی ہو سکے گی تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سید ٹیپو نے کہا کہ ایڈز کی وجہ سے دو افراد جانبہک ہوئے اور ایک کو ریفر کیا گیا انہوں نے ایڈز میں مبتلا مریضوں کے احباب کے ٹیسٹ کرانے پر زور دیا مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے لگائے گئے سکریننگ کیمپ سے وہ مطمئن ہیں اور سکریننگ کرا رہے ہیں شہریوں کا بڑی تعداد میں ایڈز میں مبتلا ہونا لمحہ فکریہ ہے جس کے صدباب کے لیے فوری اقتامات کی اشد ضرورت ہے ماجد اسلم جہانیا تی جی خان میں آوارہ کتے بلگام ہے آوارہ کتے نے تین گھنٹے میں تین افراد کو کٹ لیا علاقے میں خوف و حراس پھیل کیا تی جی خان کے پی اینڈ کیو بلوک کے درمیانی روڈ پر پاگل کتے نے تین گھنٹے میں تین افراد کو کٹ لیا آوارہ کتوں کی بہتات پر اہل علاقہ نے مینسپل کارپوریشن کے خلاف احتجاج کیا ان کا کہنا تھا مینسپل کارپوریشن کے عملے کو شکایات کی لیکن پاگل کتہ نہ پکڑا گیا صبح سے تقریبا تین چار بندوں کو کٹ چکا ہے تین دفعہ چار دفعہ مشفل کمیٹی ہو آئے ہیں ان سے رسید بھی لے آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ابھی آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بندہ نہیں آیا ابھی تک زندہ ہے صبح نو بجے سے میں ٹی ایم میں کے چکر کٹ رہا ہوں یہ پرچی میرے پاس ہے اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں آتا ہوں میں آتا ہوں اور کوئی نہیں آ رہا کوئی رسپونس نہیں ہے تین بندوں کو کٹ چکا دو بزرگ آدمی تھے ایک چھوٹا لڑکا تھا پاگل کتے نے ایک بزرگ ایک نوجوان اور ایک بچے کو کٹا جس پر شہریوں نے ڈنڈے مار کر اسے ادھ موہ کر دیا لیکن خوف کی وجہ سے پکڑا نہیں لوگوں نے میونسپل کارپوریشن ان کے عملے سے پاگل کتے کو پکڑنے کا مطالبہ کیا ہے بیورو چیف زشان صفدر روحی ڈی جی خان میاں والی کی تحصیل پپلا کے شہریوں کے درینہ مطالبات تکمیل کے قریب پہنچ گئے سابق صوبائی وزیر سردار محمد سبتین خان کہتے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں ترکیاتی منصوبوں پر کام شروع ہو جائے گا میاں والی کی تحصیل پپلا کے شہریوں کے درینہ مطالبات پورے ہونے کے قریب پہنچ گئے سابق صوبائی وزیر سردار محمد سبتین خان کہتے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں ترکیاتی منصوبوں پر کام شروع ہو جائے گا انہوں نے روحی کو بتایا کہ چند مجبوریوں کے باعث حلقے سے دور رہا گیر حاضری کا وقت ترکیاتی منصوبوں کی صورت میں پورا کیا جائے گا پی ایٹی ایٹ کو جو ریلیف ملے گا انشاءاللہ تقریبا دس سے بارہ سڑکیں جو ہماری مین سڑکیں ہیں جو تھانا پپلا تھانا ہرنولی اور تھانا کندیا کو کنیکٹ کرتی ہیں مین روڈز دس بارہ جو سڑکیں ہیں ان پہ کام انقریب شروع ہوگا سابق صوبائی وزیر سرطار محمد سبتین نے بتایا کہ پپلا ہرنولی روڈ پپلا کندیا روڈ اور پپلا کلور کورٹ روڈ کا تعمیراتی کام جلد شروع ہونے والا ہے ہرنولی شہر کے لیے گلز اور بوائز کالج منظور ہو چکے ہیں ان کا پیپر ورک بھی مکمل ہو چکا ہے اگلے تین ماہ میں تعمیراتی کام کا افتتاہ کر دیا جائے گا پپلا ٹو ٹو کندیا وایا سائفن بریج یہ بھی ٹاپ پیرارٹی پہ اور انشاءاللہ ان کا کام شروع کراتے ہیں اور یہ بالکل ریپیرنگ ہوگی اور آپ کو پپلا ایک بہت خوبصورت اور موڈل تحصیل نظر آئے گی پپلا میں ٹراما سینٹر کا دو تین روز میں افتتاہ کر دیا جائے گا کیمرمن شراز اقبال کے ساتھ اکتر مجاز میاں والی کمیشنر ڈی جی خان مدسر ریاض ملک کا ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ بن یونر سپیشل ایڈز وارڈ انسفیکشن کنٹرول سسٹم کا جائزہ لیا انسیکٹ کلیر لائٹس مرید بڑھانے اور کلاس ٹوم میں سکرین لگانے کے احقام آشاری کیے کمیشنر ڈی جی خان مدسر ریاض ملک نے ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا جنوبی پنجاب کے واحد ایڈز سینٹر کا معاینہ بھی کیا اس موقع پر ایڈز سینٹر میں مریضوں کو دی گئی سہولیات اور عدویات کا جائزہ لیا کمیشنر نے ایمرجنسی بلوک ٹراما سینٹر سمیت نئے بلوک کے مختلف وارڈس کو بھی چیکنگ کی انفیکشن کنٹرول سسٹم کے مختلف وارڈس میں صفائی سترائی کے انتظامات کے بارے میں دریافت کیا کمیشنر مدسر ریاض ملک نے شاہد حسین مفسی کو کہا کہ ٹیچنگ ہسپتال میں کلاس رومز میں بڑی سکرینیں نصف کی جائیں انہوں نے مریضوں کی شکایات کو فوری حل کروانے کے احتمال بھی دی مرکزی تنظیم تاجران نے حکومت سے مذاکرات تہپانے کی خوشی میں پریس کلب میں پریس کانفرنس کی مرکزی تنظیم تاجران کی جانب سے مطالبات منظور ہونے پر پریس کلب میں پریس کانفرنس کی گئی مرکزی تنظیم تاجران کے صدر خواجہ سلمان صدیقی نے بتایا کہ چار ماہ سے مذاکرات کے لیے کوشش جاری تھی مگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے جس کے لیے دو دن ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہرتال کی گئی ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے مگر جو آپ نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہمارے ساتھ ہمارے شانہ بشانہ رہے تو میں سب سے زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس مبارک بات کے مستحق ہیں تاجران کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے ہمیں کہا گیا اگر ہمارے مطالبات منظور کیے تو آئی ایم ایف سے ان کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا آئی ایم ایف سے تاجروں کا کوئی تعلق نہیں اگر ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے بٹھانا تھا جہانگیر ترین نے مذاکرات کامیاب کرانے میں تاجروں کا بھرپور ساتھ دیا جس پر ان کے مشکور ہیں شاہ محمود قریشی نے بھی ہمارا ساتھ دیا جہانگیر ترین صاحب سے ہمارے ہو گئے وہ انٹرسٹ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں لیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پچھلے ویک بھی میں گیا تھا تقریباً دس بارہ پندر دن پہلے اسلام آباد تو اس وقت بھی ان کے ساتھ تاجروں نے بتایا کہ ہمارا مطالبہ مانا گیا کہ ایک کڑوڑ کی سیل کرنے والا تاجر سال کا پچاس ہزار ٹیکس دے گا حکومت نے شرط رکھی تھی کہ پچاس ہزار کی خریداری کرنے والا کسٹمر شناکتی کارڈ اور فوٹو کاپی دکھائے گا جو ہم نے ختم کرائی ہے کیمرامین رانا بلال کے ساتھ سہیرہ تاریک ملتان جماعت اسلامی زلہ ملتان کے عمرانے حلف اٹھایا نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوش کا کہنا تھا کہ آزادی مارچ کا حصہ نہیں مگر ان کے لیے دعا کو ہیں نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوش نے نو منتخیب عمران سے حلف لیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ تیز گام ٹرین کا حادثہ افسوسناک ہے حادثی کا شکار ہونے والے لوہاہکین سے ہمدردی ہے امنان خان کی حساب کا تقریریں دیکھیں تو وزیر ریلوے کو نہیں ہونا چاہیے تھا مگر اس تمام عمل کے لیے شرم اور حیاء چاہیے اس حادثے پر غم بھی ہے صدمہ بھی ہے لیکن یہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ کسی کی جان مال عزت کی فازت نہیں گھر بیٹھے بھی لوگ لٹ رہے ہیں لوگوں کی خوشیاں چھینی جا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے معاشی اور اقتصادی میدان میں ایک زبون حالی کا تسلط ہے جو جو انسانوں پر مسلط کر دیا گیا ہے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپوزیشن کے احتجاد میں شامل نہیں مگر دعا گوئے دوازار اٹھارے کے الیکشن میں ہمیں بڑا دھشکہ لگا ہم نے اپنے ووٹ بینک کو اوپر لے کر جانا ہے ہمارے ملک کا جو باقتیار مقتدر طفقہ ہے اس کی نیت ہی نہیں ہے کہ کوئی معاملہ ٹھیک ہو اسی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ڈاکٹر عبداللہ نے امیر جماعت اسلامی ملتان شرکی ڈاکٹر نورنگ زیب نے ملتان جنوبی ڈاکٹر خالد رشید نے ملتان غربی محمد عصد منیر نے ملتان شمالی ڈاکٹر محمود الحسن نے تحصیل ملتان کے امیر کا حلف اٹھایا پیر عزیز الرحمان بودلہ نے تحصیل شجاباد مجیب الرحمان لانگ نے تحصیل جلالپور ملک محمد تاریخ نے شجاباد اور حکیم اظہار الحق نے بطور امیر جماعت اسلامی جلالپور شہر کا حلف اٹھایا کیمرمن ظاہر ملک کے ساتھ جنید انور ملتان پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں فائنل ائر کے طلبہ کے پروجیکٹس کی نمائش کی گئی تین تیس مختلف اور دلچسپ موڈلز دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے زیرہ تمام انجینرنگ مکمل کرنے والے طلبہ کے پروجیکٹس کی نمائش کی گئی طلبہ نے 33 مختلف اور دلسس موڈلز پیش کر کے سب کو حیران کر دیا ڈائریکٹر آف پائٹ نسار احمد شکور این ایف سی کے ڈاکٹر طاہر عمران پروفیسر شازیہ مختلف یونیورسٹیز اور کالیجز کے طلبہ نے بھی شرکت کی بسیکلی یہ ہم نے اس لیے ارگنائز کیا تاکہ ملتان کے جتنے لوگ ہیں انہیں یہ پتا چلتے کہ انجنرنگ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور انجنرنگ کی پروڈکشن کیا طلبہ نے بیٹری سے چلنے والی ای بائک میٹرو سٹیشن پر لگائی گئی لائٹس کی حفاظت چھوٹے سائز کی مشین سے بجلی پیدا کرنے ٹرین ہاتھ ساتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے جدید مشینوں کو موڈلز کی صورت میں پیش کیا پروجیکٹس بنانے کا مقصد کم خرچ میں بہترین آئیڈیاز پیش کرنا تھا الیکٹرک بائک ہم نے بنائی ہے اس کے اندر ہم نے انجن کو ریپلیس کی ہے بیٹریز کے ساتھ اور ہم بیل ڈی سی موٹر یوز کی ہے اور ان دونوں درمیان ایک میڈیم یوز ہوتا ہے وہ ہے کنٹرولر یوز ہوتا ہے جو کہ ہم نے جو سپیٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں اس پروٹو ٹائپ کی افیجنسی اس میں ورکنگ کیا ہے کہ صرف آگے جیسے جیسے میٹرو بس پاس ہوتی جائے گی ویسے ویسے پیچھے والی جو کنٹریری پولز ہیں وہ آف ہوتے رہیں گے دوسرا فیچر اس میں فال ڈیٹیکشن کہا ہے کہ ہمارے پاس سٹیشن میں بیٹھے بندے کو پتہ لگتا جائے گا کہ کون سا پول فالٹی ہے اس کو منٹیننس کی ضرورت ہے نمائش کے ذریعے دوسرے داروں میں زیرت علیم طلبہ کو بھی جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا گیا کیمرامین رانہ بلال کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملتان مبارہ ربیل اول کی آمد پر میانوالی میں نئی روایت کا آغاز ہو گیا شہر کے مصروف ترین عوامی چونک کی بلند ترین مارت پر نالہ نے مبارکہ پرچم آوے احزان کر دیا گیا بارہ ربیل اول کی آمد پر میانوالی میں نئی روایت کا آغاز کر دیا گیا گوثی عملات کمیٹی کے دیرے تمام عوامی چونک پر نالہ مبارکہ پرچم لے رہا دیا گیا نالہ مبارکہ پرچم ظلی صدر عطا اللہ خان اور مولانا منظور شاہ اویسی نے لے رہایا موقع پر مولانا منظور شاہ ویسی کا کہنا تھا کہ بارہ ربیل اول عقیدت و احترام سے منایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کمال محبت کا ثبوت دیت ہوئے آج جو پرچم کو شیع کی تقریب کی ہے اور اس کے اندر بڑی خوبصورت انداز کے اندر جو محفل سے جائی ہے مجھے بڑی قلبی خوشی محسوس ہویا ہے اور انشاءاللہ آگے چل کر بھی اس قسم کے خوبصورت محرام سے جائے جائیں گے رسول اللہ خان نے بتایا کہ میاں والی کے تمام بزاروں کی سجاوٹ کی جائے گی جس سے خوبصورت چراغہ کرنے والے تاجر کو انام بھی دیا جائے گا عیسیٰ خیل سے پپلان تاک ہم نے تمام بزاروں کو سجایا ہے اور سجانا شروع کر دیا ہے یہ میں عذر نیازی زاب اور یہ کمیٹی جو ملاد کمیٹی بنی ہے ان سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ آغاز کیا ہے یہ پرچم خوشائی کا یہ میاں والی میں ایک نیا آغاز ہے اس کو مزید بڑھائیں گے انشاءاللہ نالین مبارک لہرانے کی بابرکت تقریب میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی کیمرمین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجال سنیا والی پاکستان رائٹرز دنگ کی جانب سے سالانہ سیرت النبی کانفرنس کا انکاد ہوا مارڈل پبلک گرلز ہائی سکول میں کیا کیا طلبہ و طالبات کی قصیر تعداد شریف ہوئی پاکستان رائٹرز ونگ کے زیر احتمام سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انکاد مارڈل پبلک گرلز ہائی سکول امیر آباد میں کیا گیا کانفرنس میں ننے طلبہ و طالبات کی قصیر تعداد نے شرکت کی کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن پاک حمد و نات شریف سے کیا گیا کانفرنس میں کم عمر طلبہ کے مابین ناتخوانی کے مقابلے کرائے گئے ڈائریکٹر انفارمیشن سجاد جہانیا نے تقریب میں شرکت کی کانفرنس میں مقررین کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالی گئی اور طلبہ کے لئے زادی شیلز بھی پیش کی گئی ننے طلبہ نے آقا دو جہان کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر کے کانفرنس کو چار چاند لگا دیئے کیمرامین رانہ بلال کے ساتھ سہیرہ تارک ملدان اسی کے ساتھ انیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے روحی